السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ لیجے اس کو اچھے سے سمجھ لیں اگر کوئی بات سمجھ بھی نہیں تو آپ کومنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اس چینل پر آپ اردو بھی سیکھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ مدنی قائدہ کی جو پہلے کے جو ویڈیو سے وہ سب بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تو چلیے سبق نمبر سترہ کی جو کلمات ہیں جو سبق نمبر سترہ کے قواعد کو جہاں پر ہمیں جھاری کرنا ہے وہ شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جیب علیف زبر جا ٹھیک ہے یہ ہم نے عرف مدہ جو پڑا تھا علیف مدہ ہے زیادہ میں تفسیر نہیں کروں گا کیونکہ اس سے پہلے کہ جو اسباق کی جو ویڈیوز بن چکے اس میں ہمیں بتا چکا ہوں تو ہمیں چاہئے گا اس کو توجہ کے ساتھ سن لیں اور اس کے بعد ہی سبق سنیں حمزہ زبر جا اب چونکہ سبق نمبر سترہ جو ہے وہ مد کے بارے میں تھا ٹھیک ہے مد کا معنی ہوتا ہے دراز کرنا ہے یعنی کھیچنا تو ضائع سے بات ہے کہ اس سبق میں ہمیں کھیچ کے پڑھنا ہے تو یہ جو جیم علیف زبر جا اور حمزہ زبر جا یہ کھیچا تو یہ کیوں کھیچا ہے سبق نمبر سترہ جو پارٹ ون ہے اس میں میں نے بتا دیا یہ سوال جاب کے اندر سے کہ سوال جاب میں بتایا تھا مدہ متصل یعنی حرف مدہ دیکھیں علیف سے پہلے زبر اور حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں آگئے تو یہاں پر مدے متصل ہوگا اس کو دو ڈھائی یا چار علیف تک ہمیں کھیچ کر پڑھنا ہے نا جا ہجے میں کوئی نئی بات نہیں ہے بس آپ کو دھیان رکھنا ہے آئیے دوسرے کلمہ کا ہجے کرتے ہیں جیم یا زیر جی علیف کو نہیں پڑھیں گے نا ٹھیک علیف لکھا ہوا ہے جیم یا زیر جی حمزہ زبر ا جی جی ٹھیک ہے اب دیکھ لیجئے جیم یا زیر جیم یا مدہ اس کے بعد حمزہ بھی اسے کلمہ میں تو یہاں پہ بھی مدے متصل ہوگا آگئے واؤ لام زبر ول لام کھڑا زبر ولہ حمزہ یا زیر ای ولائی یہاں پر لامے کھڑھ جائے گے کیونکہ کھڑا زبر ہے وہ بھی حروف مدہ کے قائم مقام ہے اور اس کے بعد حمزہ اسی کے بعد فوراں اسی کلمہ میں تو یہاں پہ بھی مدے متصل ہونے کی وجہ سے ہمیں اس کو کھیچ کے پڑھنا ہے ولائی ای آگئے سین حمزہ سین یا زیر سی حمزہ تا زبر ات سی ات سی میں کھیچنے کیونکہ حروف مدہ میں سے یا مدہ اس کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں تو مدے متصل ہوگا حمزہ پیش او اب یہاں دیکھیں آپ جو علیف کے بعد واو لکھا ہوا ہے وہ پڑھا نہیں جائے گا صرف لکھنے میں آتا ہے ٹھیک ہے حمزہ پیش او اور زبر زیر پیش کو حرکت کہتے ہیں تو اس کو کھیچیں گے بھی نہیں او یہ گلت ہو جائے گا اس کو کھیچنا نہیں حمزہ پیش او لام کھڑا زبر لا اولا حمزہ زیر ای اولا ای کاف زبر اولا ای ٹھیک ہے لام کھڑا زبر اللہ حرف مدہ کے کئی مقامیں کھڑی 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 دیس کے بعد حمزہ ہے تو یہاں پہ بھی مدے متصل ہوگی کی وجہ اس کو کھیچ کر پڑھنا ہے حا زبر حا دال علیف زبر دا حدا حدا حمزہ زیر ای حدا ای دال علیف زبر دا پڑا تب ہم کھچے گے نہیں صرف ایک علیف کی مقدار کھچ کر پڑھ گئے کیونکہ اس وقت صرف حرف مدہ کو ہم نے پڑھا لیکن اس کے بعد جب ہم حمزہ پڑھ لیں گے تو مد کا جو سبب ہے حمزہ وہ پایا گیا تو اب یہاں پر مد کی جو مقدار اس کو بھی ہمیں پورا کرنا ہے حدائی قوف زبر قوف حدائی قوف ٹھیک ہے آئیے دوسری لائن قوف پیش قور رو واو پیش رو قور حمزہ دو زیر ان قور ان رو واو پیش رو واو مددہ اس کے بعد حمزہ اسی کلمے میں تو مددہ متصل ہوگا حمزہ واو زبر او لام زیر لی او لی یا علیف زبر یا اولی حمزہ زبر اولی یا علیف زبر یا علیف مددہ اور میں آپ کو پہلے بتا دوں اس سے پہلے سبق نمبر ساتھ جو حروف مددہ کے بارے میں علیف مددہ واو مددہ یا مددہ وہ بہت مضبوط ہونا ضروری ہے جیسے علیف مددہ علیف سے پہلے زبر ہے یا سے پہلے زیر تو یا مددہ واو سے پہلے پیش ہو جیسے یہاں پر تو واو مددہ تو یہ ہمیں خاص طریقے سے اس کی پہچان ہونے چاہے گا اور حروف مددہ کی پہچان نہیں ہے یاکہ آپ مدد کس طرح پہچانیں گے حروف مددہ میں جو علیف مددہ ہے واو مددہ ہے یا مددہ تو یہ جیسے علیف مددہ علیف سے پہلے زبر اس کے بعد حمزہ اسی کلمے میں تب ہم اس کو پہچان سکے گے کہ یہ مددہ متصل ہے اور اس کو ہمیں کھیچ کے پڑھنا ہے ٹھیک ہے آئی آگے اب یہ سب مددہ متصل کی مثالیں تھیں اب انشاءاللہ مددہ متصل کی مثالیں شروع رہی ہیں تا یہی بھی ہم سماعت کر لیتے ہیں اب دیکھیں بیمہ یہ الگ ہے انزیلا یہ الگ ہے ٹھیک ہے تو میمہ علیف زبرمہ حروف مددہ ہوگی علیف مددہ اس کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں الگ ہے ٹھیک ہے یہاں سب ایک ساتھ لگا ہوا تھا جشت اس کے بعد فوراں لیکن یہاں پر انزیلا علیف کو نون کے ساتھ الگ سے ملے گئے یہ الگ کلمہ ہو رہا ہے یہ الگ کلمہ تو اگر حروف مددہ ایک پر حمزہ دوسرے کلمے میں یہاں پر مددہ منفصل ہوگا اس کو بھی اتنا ہی کیچے گی مددہ متصد کی طرح بی ما انزیلا انزیلا میں نون ساکین کا جو قائدہ ہے سبق نمبر بارہ میں آپ نے پڑھا ہوگا آپ بھی بتا سکتے ہیں کومنٹ کر کے قوف علیف زبر قو لام واو پیش لو قولو ٹھیک ہے قوف علیف زبر قو علیف مددہ لام واو پیش لو واو مددہ ان کو بھی ایک علیف تک کھچ کے پڑھے گے قولو حمزہ کھڑا زبر آ قولو آ یہاں بھی مددہ منفصل ہوگا مددہ واو مددہ اس کے بعد حمزہ ہے دوسرے کلمے میں آمن نا الگ ہے قولو الگ ہے ٹھیک ہے میم نون زبر من نون مشدد میں گناہ کرے گے من نون علیف زبر نا قولو آمن یا کھڑا زبر یا حمزہ وہ زبر آو یا آو یا آو یا کو کھیجے گے کیونکہ یا کو اپر کھلا زبر ہے اور چونکہ کھڑی حرکات یعنی کھلا زبر کھلی زیر الٹا پیش کو کھڑی حرکات کہتے ہیں اور یہ بھی حروف مددہ کے ہی قائم مقام ہے تو اس کو بھی یا مددہ مطلب کہ یا کے اوپر جو کھلا زبر ہے وہ کھلا زبر اور حروف مددہ ہی کو مانا جائے گا حروف مددہ کے بعد حمزہ دوسرے قلمے میں یا الگ ہے اردو الگ ہے ٹھیک ہے اور حمزہ رو زبر اردو پیش دو یا اردو ای آگے ہا کھڑا زبر ہا حمزہ پیش او ہا او ٹھیک ہے یہا پہ ہا الگ ہے اولائی الگ ہے تو حمزہ پیش او یہ دوسرے قائدے کے ساتھ ہے تو یہاں پر بھی مددہ متصل نہیں بلکہ مددہ منفصل ہوگا اور یہاں پر لام علیب زبر لہ حمزہ زبر لائی کی کلمہ پورا کیونکہ اولائی لگ ہے تو لائی ایک ہوا تو یہاں پہ مددہ منفصل یعنی یہاں پر متصل سوری یہاں پر منفصل اور یہاں پر متصل دونوں کو اتنا ہی کھچنا ہے ایک اور آپ کو میں نشانی بتا دوں مددہ متصل میں آپ جب بھی دیکھیں کہ مددہ متصل میں تو اس طرح یہ بڑا مد ہوگا اور جہاں پر مددہ منفصل ہوگا وہاں پر اس طرح پتلی سی لکی روگی مد کی تو یہ سبق نمبر سترہ اس میں ہم نے دو لائن کو اچھے سے ہجے کرنے کے ساتھ اس کو پڑھا اس میں جو قوائد اس کو بھی ہم نے جانا بھی انشاءاللہ آگے کی جو سترے باقی رہ رہی ہیں انشاءاللہ اگلے پارٹ میں اس کو کیونکہ اس کا بھی اچھے سے کرنا ہوں وہاں پر مددہ لازم مددہ لین لازم مددہ آریز مددہ لین آریز کے قوائدار اور سبق نمبر سترہ یہ یوں کر لیجئے کہ پڑھنے کے خوبصورتے کے لئے بہت ہمارے لئے مددگار ہے تو ہمیں چاہئے کہ اس کو اچھے سے یاد کرے اچھے سے پڑھے انشاءاللہ آگے کا جو سبق ہے آگے کی جو چار سترے ہیں انشاءاللہ اگلے پارٹ میں السلام مانی